مجھے فلی سپانسرڈ جوب کیسے ملی کیا میرا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے ایک ریسرچ کے مطابق 85% of your success comes from your communication skills کینیڈا میں فلی سپانسرڈ جوب کیسے کروائی جائے ایک ایسی جوب کے جس میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو فری ورک پرمیٹ مل جائے فری ٹرائبلنگ ٹکٹس مل جائے یہاں پر آپ آئے تو فری اکوموڈیشن مل جائے سر یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ احمد بھئی یہ آپ کو فلی سپانسرڈ جوب کیسے ملی اس پہ جو ہے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں سو بیسکلی پانچ ریکوارمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو جو فلی سپانسرڈ جوب چاہیے کینیڈا یا دوسری کسی بھی ویسٹرن کنٹریز میں آج کی ویڈیو میں انہی پانچ ریکوارمنٹس کو تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے دیکھیں سب سے پہلی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے جب آپ ایز ان انٹرنیشنل کانڈیڈیٹ اپلائے کرتے ہیں کینیڈا یوکے اسٹریلیا یا نیوزیلینڈ میں پہلی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوالیفکیشن ہونے چاہیے کوالیفکیشن بھی ایسی کوالیفکیشن جو کہ گلوبلی ریکاگنائزد ہو فائنینس کی فیلڈ میں جو گلوبلی ریکاگنائزد کوالیفکیشن آتی ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہیں چارڈڈ اکاؤنٹنسی جس طرح پاکستان کی مین کوالیفکیشن ہے یوکے کی کوالیفکیشن ہے ایسی سی اے ڈگلیو کینیڈا اور یو ایس کی کوالیفکیشن ہیں سی پی اے کینیڈا سی پی اے یو ایس اگر آپ نے ایز ان انٹرنیشنل کانڈیڈیٹ مطلب پاکستان انڈیا یا میڈل ایسٹرن کانٹریز میں رہتے ہوئے اپلائے کرنا ہے ان ویسٹرن کانٹریز میں تو آپ کے پاس اٹلیسٹ یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے along with بیچلرز ڈگری لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طریقے کی کوالیفکیشن یہ سرٹیفیکیٹس حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈگریز نہیں ہوتی ڈگری جو ہے بڑا ایمپورٹن کردار ادا کرتی ہے آپ کی لائف میں آپ کی گھروت میں اکثر ملکوں کی یہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈگری اٹلیسٹ ہونی چاہیے امان میں میری جب جاب ہوئی تو انہوں نے میرا ویزا بیچلرز کی ڈگری پر لگایا نہ کہ اے سے سی اے یا سی اے کے سرٹیفیکیٹ پر اکثر میرے دوستوں کی سعودیہ میں میڈل ایسٹرن کانٹریز میں جاب نہیں ہو پاتی صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس بیچلر کی ڈگری نہیں ہے ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو دوسری ایمپورٹنٹ چیز جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنس رکھتی ہے آپ کی پروفیشنل کریئر گروت میں وہ ہوتا ہے آپ کا ورک ایکسپیرینس سر آپ نے آج کل کے سوشل میڈیا انفلونسر سے آپ سن رہے ہوتے ہوں گے کہ یار ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں پڑھائی آپ کو کچھ نہیں سکھاتی وہ آدھا سچ بتاتے ہیں اصل سچ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف ایڈگوکیشن حاصل کر لیں اور اس کے ساتھ آپ کا کوئی ورک ایکسپیرینس نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مثال آپ لے لیں پاکستان کی ایک ایسی سرٹیفیکیشن ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آئی سی ایم میں آئی سی ایم میں بلکل ویسی ہی ایڈگوکیشن ہے اتنی ہی ڈیفیکلڈ ہے جتنا پاکستان کا سی اے تقریباً تین سے چار سال اس کا ٹائم پیریٹ دیا ہوئے کہ تین سے چار سال میں آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو اکثر سٹوڈنٹس کو چھے سے سات سال لگ جاتے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے میں کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی آئی سی ایم میں کے سٹوڈنٹس کو میں نے اکثر جو ہے نا جو بلس دیکھا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس سرٹیفیکیشن میں کوئی ورک ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ اسی طرف چارڈٹ اکاؤنٹنسی کو دیکھتے ہیں انہوں نے لازمی ساڑھے تین سال کی انٹرنشپ رکھی بھی اپنی کوالیفیکیشن میں آپ نے جیسے ہی اکاؤنٹنس آپ نے حاصل کیا اس کے بعد آپ نے ساڑھے تین سال کی آرٹیکلز کرنی ہے انٹرنشپ کرنی ہے کسی آڈٹ فرم میں اب میرے خیالت ہے شاید انڈسٹری میں بھی انہوں نے علاو کر دی ہے لیکن پہلے تو صرف یہ تھا کہ آڈٹ فرمز میں آپ نے رگڑا لگوانا ہے جسے ہم رگڑا بولتا ہے تو صحیح طریقے سے سٹائپنڈ ملتی تھی اور کام بھی بارہ سے سولہ گھنڈے آپ کو کرنا پڑتا تھا تو یہ جب آپ ملٹائنائشنل آڈٹ فرمز میں جب آپ کام کرتے ہیں بگ فور فرمز کہہ لیں یہ بہت بڑی بڑی فرمز میں جب آپ ورک ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں تو ایک تو اس سے جو انا آپ کی پروفیشنل گھروت بڑی اچھی ہو جاتی ہے آپ کے پاس سکلز آ جاتی ہیں آپ کو آڈٹ کرنا آ جاتا ہے ایکس اکاؤنٹنگ اور ایڈوائزری اس طریقے کے جو دوسرے ڈپرنٹ ڈپارٹمنٹ بنے میں جو انا آپ کام سیکھ جاتے ہیں ایڈوکیشن اور ورک ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد جو تیسری بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی لائف میں وہ ہوتی ہے آپ کی کمیونکیشن سکلز ایک ریسرچ کے مطابق 85% of your success comes from your کمیونکیشن سکلز جب آپ اپنی ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں ورک ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں تو ساتھ اے ساتھ اپنی تھوڑی سی گرومنگ کر رہے ہیں اپنی جو انا کمیونکیشن سکلز اچھی کریں کیونکہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں اپلائے کرنے جا رہے ہوں گے ویسٹرن کنٹریز میں یہ آپ کو ٹیکنیکلی چیکنی کرتے ہیں یا آپ کی کمیونکیشن سکلز دیکھتے ہیں یا آپ کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں یا آپ کتنے کانفیڈنٹلی جو انا ان سے بات کر رہے ہیں چوتھی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ ہوگا آپ کا سٹرونگ پروفیشنل نیٹورک مطلب آپ نے کس طریقے کے دوست بنائے میں کس طریقے کا آپ کا نیٹورک ہے اگر آپ کا نیٹورک سٹرونگ ہے اگر آپ پاکستان میں بیٹے میں اور آپ کے دس فرنڈز یوکے میں ہیں دس فرنڈ آسٹریلیا میں ہیں دس کینیڈا میں ہیں تو یہ ہوتا ہے نیٹورک اچھے دوست اگر آپ کے پاس ہیں اچھا نیٹورک آپ کے پاس بناوا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی فائدہ مند چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آ کر آپ کو اپنی مثال دوں میری کینیڈا میں جوب کس طریقے سے ہوئی کہ مجھ سے پہلے میرے ایک دوست کی جوب ہوئی کینیڈا میں اس نے مجھے یہ بتایا کہ احمد تم اس کمپنی میں اپلائے کرو یہ کمپنی فلی اسپانسر جوبز آفر کر رہی ہیں اور ہماری اکاؤنٹنسی یا آڈٹنگ کی فیلڈ میں گلوبل موبلیٹی بڑی نارمل چیز ہے مطلب پاکستانی چارڈ اکاؤنٹن بڑا نارملی جو ہے نا میڈل اسٹن کنٹریز میں یوکے میں اسٹریلیا اور کینیڈا میں اس طریقے کے ملکوں میں بڑا ایزیلی جو ہے ان کو جوبز مل جاتی ہیں آج بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ میں ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا یہ جب چار چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں تو نیکس سٹیپ آپ کا ہوگا کہ آپ نے ایک اچھی پروفیشنل سی وی بنانی ہے ریزیومے بنانے اس پر ایک دیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنائی بھی کینیڈی این سٹائل ریزیومے کے نام سے ویڈیو جو ہے آپ جا کے لازمی دیکھ لیجے گا اس میں بڑی امپورٹنٹ ٹپس میں نے شیئر کی ہیں اپنی سی وی جو ہے نا اس میں شیئر کیوئی ہے بھی کس طریقے سے میں نے اپنی سی وی بنائی ہے اور کن کن چیزوں کا میں نے خیال لگ ہے اگر آپ کے پاس کسی سی وی کا ٹیمپلیٹ ہی نہیں ہے اس کا سلیشن میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے ریزیومے ڈاٹ آئیو کے نام سے اس کا لنک جو ہے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس ویب سائٹ پر جا کے سبسکرپشن لے کے ٹیمپلیٹ لے سکتے ہیں اور ایک اچھی سی پروفیشنل سی وی بنا سکتے ہیں سی وی بنانے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا آپ کا وہ ہوگا کہ آپ نے نوٹس بنانے یہ جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہوتی ہیں ان ویسٹرن کنٹریز میں ایک ہی قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور یہ کبھی بھی ٹیکنیکل سوال نہیں پوچھتے بہت ہی کم میں نے سنا ہوگا ایک دو دفعہ سنا ہوگا کہ کسی سے ٹیکنیکل سوال پوچھ لیں وہ آپ سے بیہیورل کوششنز پوچھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک نوٹس بنا لینے ہے جس میں چالیس پچاس کوششنز ہوں آپ نے تمام دوستوں سے پوچھیں کہ یار تُس سے کون سوال پوچھے تھے بھائی یوکے میں تُس سے اسٹریلیا میں کون سوال پوچھے تھے تو وہ سارے سوالات کو آپ نے ایک جگہ پر لکھنا ہے ان سارے سوالات کے جواب جو ہے نا آپ نے اپنے پاس لکھ لینے ہیں اس چیز کی میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ ایکزیکٹ سوال کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے انٹرویو میں تھوڑا سا جو ہے نا مول کر کے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ سے سوالات پوچھیں گے لیکن آپ کے اندر اتنی کیپیبلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس آنسر کو کیسے جو آپ نے اپنے پاس لکھا وہ اس کو کیسے ٹویسٹ کر کے جو ہے نا انٹرویو میں جواب دے سکیں اور جو کی ٹو سکسس ہے انٹرویو میں وہ یہی ہے کہ آپ نے بلکل بھی گبرانہ نہیں ہے یہ یوکے کینیڈا یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں جب وہ انٹرویو لیتے ہیں وہ بڑے کیجولی بڑے جو ہے پیار محبت کے ساتھ انٹرویو لیتے ہیں سختی کے ساتھ انٹرویو نہیں لیتے جیسے پاکستان میں انٹرویوز لیے جاتے ہیں آپ نے بلکل ایسے بات کرنے ہیں کہ جیسے آپ آفس میں اپنے پیئر کے ساتھ اپنے ساتھ والے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ہستے کھیلتے ہوئے بات کرنی ہے دبرانہ نہیں ہے بالکل یہ کیو ٹو سکسس ہے اب دیکھیں جب بات آتی ہے جابز اپلائے کرنے کی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بگ فور فرمز جس طرح کے پی ایم جی دلائی چار بڑی فرمز ہیں دنیا کی ان کی ویب سائٹ پر جانے ہیں ان کے کریئر پوٹل پر جاکے آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ کی سہولت کے لئے میں نے تین فرمز میں کیسے اپلائے کرتے ہیں میں صرف آپ کو سرسری طور پر دکھا داتا ہوں جس طرح کیے سے پی دبیلی سی کی ویب سائٹ پر میں جاؤں تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جاکے ایکسپیئنس پرویشنلز کو سیلیٹ کرنا ہے سٹوڈنٹس کو مت سلیکٹ کیجئے گا کیونکہ سٹوڈنٹس ہے لوگ یہاں لوکل ہی آئر کرتے ہیں کے پاس relevant work experience ہوگا تب ہی وہ آپ کو consider کریں گے اگر آپ job search پہ جاتے ہیں accounting assurance order, tax, consulting, deals, mergers and acquisitions, technology, actuarial, forensics, innovation, other, product management and development, sales and marketing کتنی different categories کی جو ہےنا jobs یہاں پر آئی بھی ہوتی ہیں job search میں سے پھر آپ جب jobs یہاں پر دیکھیں گے کسی بھی job جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ job آپ سے آپ کے work experience سے relate کرتی ہے تو یہ جو ہےنا آپ جا کے apply now کریں گے job description پڑیں گے اس کے بعد پھر آپ انہیں ایک ID بنانی ہے ID بنانے کے بعد جو ہےنا ان کے forms آ جاتے ہیں اور بڑے ہی easy forms ہوتے ہیں جس میں آپ نے educational background اور work experience کے بارے میں آپ تھوڑا سا briefly بتائیں گے اور اس کے بعد جو ہےنا job کے لیے apply کر دیں گے ان firms میں apply کرنا اتنا آسان ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے ID بنا لی پھر next time آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف پانچ پانچ منٹ لگیں گے apply کرنے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت time سے apply کر رہے ہیں ہماری job نہیں ہو رہی تو بھئی دیکھیں یہاں تو آپ اپنی cv update کریں cv میں کوئی issue ہے اور دوسری بات میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں کہ میں 2017 سے apply کر رہا تھا 2022 میں جا کے میری job ہوئی تھی 2021 میں میں نے UK میں ایک ہی firm میں 87 jobs پہ apply کر رہا تھا جس سے صرف مجھے ایک جگہ سے interview کی call آئی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر success کے پیچھے struggle ہوتا ہے اسی طریقے سے PwC کے بعد اگر ہم KPMG میں apply apply کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے experience professional پہ click کرنے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی different categories کی jobs آ رہی ہیں senior manager manager اور different administration سے related jobs ہیں اکثر جو ہے جو receptionist ہوتے ہیں ان کے مجھے messages آتے ہیں کہ ہماری کیا job ہو سکتی تو بھئی یہاں پر دیکھ لیں اگر آپ کی communication skills اچھی ہیں تو receptionist کی job بھی یہاں پر ہو سکتی ہے آپ کی تیسری firm اگر ہم EY میں جا کے apply کریں تو EY نے تو بھئی countries کے نام دیئے ہیں کہ کس country میں آپ job حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ country select کریں بس اس country کے office میں جتنی بھی jobs آئی ہوں گی وہ آپ کو ساری نظر آ جائیں گی اس میں سے آپ جو بھی job پہ apply کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے relate کرتی اس پہ آپ apply کریں اور آپ کی job ہو سکتی ہے اچھا ویڈیو کے end میں مجھے fully sponsored job کیسے ملی کیا میرا educational background ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لیکن by education میں qualified chartered accountant ہوں اور اگر work experience کی بات کریں تو میرا تقریباً 8 سال کا audit firms میں external audit کا جو ہے experience ہے تقریباً 4 سال پاکستان میں پھر اس کے بعد کچھ مہینے دبائی ایک سال ڈیڑھ سال تقریباً امان middle eastern countries میں different middle eastern countries میں کام کی ہے اور اس کے بعد پہلے میری UK میں job ہوئی اور اس کے بعد پھر کینیڈا میں job ہوئی کیوں میں job کیوں نہیں ہوئی اس پہ جو ہے میں نے detailed ویڈیو بنائی ہے جو کہ ایک دو دنوں میں میں release کروں گا آج unfortunately نہیں release کر سکا میں کچھ editing issues آگئے ہیں اس میں وہ ویڈیو جو ہے بڑی importance رکھتی ہے وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا جس میں میں نے UK اور کینیڈا کا جو ہے comparison کی ہے تو بھئی یہ چھوٹا سا بریف سا introduction تھا میرا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا family members کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی اچھی سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ وآکہ آپ کو بھی جو ہے خوشیہ نصیب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ